دیکھیں بیہار میں الیکشن نزدیک ہے اور اس لئے پوری حلچل سے اس وقت سیاسی حلچل بٹھ چکی ہے اور امائیم کی اکائی بیہار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت پورے بیہار میں الیکشن لڑیں گے ہم نے اپنی مرکزی قیادت سے مشورہ کر لیا ہے اس وقت ہم نے بیہار کے بائیس عدلہ کے لیے بتیس نششتوں کا ہم نے اعران کیا ہے انقریب ہم اپنی دوسری لسٹ جاری کریں گے اس وقت بیہار میں جو الیکشن ہو رہا ہے اور ہونے کے لئے جو حالات بن رہے ہیں اور جس میں چلچہ ہے وہ پندرہ سال بنام پندرہ سال بیہار کی اخدار کی پارٹی ہے پندرہ سال کی مدد پوری کر چکی ہے جو حضب اختلاف میں ہے ان لوگوں کے پندرہ سال کے زمانے ان کو یاد ہے یہ پندرہ پندرہ سال کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن ہماریم بیہار نے کہا کہ نہیں بیہار کی عوام کو پندرہ سال اور پندرہ سال صرف تیس سال کا نہیں بلکہ کانگریس نے جو چالیس سال سے زائد پورے ملک میں اور بیہار میں ہوپرانی کی ہے اس کو بھی اپنا حساب کتاب حوام کے سامنے میں پیش کرنا پڑا ہے ہم اس بات کو لے کر لگ رہے ہیں بیہار کی موجودہ وفقی سرکار جو انصاف کے ساتھ ترقی کا دعویٰ کرتی ہے وہ ہر ماہات پر ناکام ثابت ہوئی ہے ناخائندگی بیروجگاری بدنوانی اور فرقہ پرستی اپنے بامے اروج پر ہے اور ایسے وقت میں اس حکومت کو دوسری بار لوٹ کے آنا بیہار کے ساتھ گویا خوشی ہے بیہار کی جنتہ کے ساتھ گویا کھلوار ہے ان کے مقدر کے ساتھ اس لئے ہم پوری توانائی کے ساتھ بیہار کی موجودہ حکومت کو تقدار سے محروم کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہیں اور ہم لائک مائنڈڈ پارٹیوں کے ساتھ باہمی گفت و سنید اور مشورہ کر رہے ہیں تاکہ ایک مضبوط مہاج سامنے میں آئے کئی پارٹیوں سے ہمارے رابطے ہیں اور انقریب ہم اس کا اعلان بھی کریں گے لیکن اس وقت ہماری جہاں جہاں تنظیمی ساخ مضبوط ہے وہاں کے تعلق سے ہم نے اپنی لسٹ جاری کی ہے